اسلام علیکم بیوری شوڈنٹس جس طرح کہ ہم نے لاس پاس میں ریشو ناریسی اس کی بیسیس کو سٹارٹ کیا تھا اور اس میں ہم نے فرسٹ کٹیگری جو تھی ریشو کی اس کو ہم لوگ انہیں بورڈ پر لکھ لیا تھا اسی سے کانٹیلیو کر رہا ہوں آج سیکنڈ کٹیگری کو جو ہماری دوسری کٹیگری ہے وہ ایفیشنسی ریشوز ہیں ایفیشنسی ریشوز کو ایکٹیویٹی ریشوز کا نام بھی دیتے ہیں اس کٹیگری میں ہم لوگوں نے جو فنانشل سٹیٹمنٹ ہے اس کے ویریس وو کمپوننٹس جو ریوینیو جرنیشن میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں ہم نے ان ویریبلز کے ریلیشنس کو میر کرنا ہے مطلب یہ کہ ایسے تمام کے تمام ویریبلز جو ہماری فنانشل سٹیٹمنٹ کا پارٹ ہیں اور وہ ہمارے دے ٹو دے ریوینیو کی جنریشن میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں ان کی مومنٹ کو ہم نے چیک کرنا ہے ایفیشنسی ریشوز میں اس کٹیگری کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ہر فارمولا جو ہے وہ پیئر کی فارم میں ہے جیسے سب سے پہلے مجھے میر کرنا ہے انوینٹری ترن آور ریشو ترن آور بولتے ہیں مومنٹ کو جیسے میں نے پہلے بولا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کمپوننٹس کی ایفیشنسی میر کرنی ہے جو بزنس میں موف کرتے ہیں اور ہمیں ریوینیو دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے انوینٹری کی ترن آور ریشو کے ہمارے سٹور روم میں ایک سال میں کتنی مرتبہ انوینٹری آتی ہے اور آکے چلی جاتی ہے اس کا جو ہمارے پاس ریکومنڈڈ فارمولا ہے وہ ہے cost of goods sold divided by average inventory question میں inventory کی اس پیس پہ stock کا ورڈ بھی استعمال ہو سکتا ہے اب cost of goods sold ہم کیسے فائن کر سکتے ہیں اس کی جو further calculation ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے opening stock اس میں ہم لوگوں نے add کرنا ہے purchases کو add direct expenses اور less کریں گے اس میں اس میں ہم لوگ closing stock یہ بیسیکلی وہی فارمولا جو ہم لوگوں نے final accounts بڑھا تھا کہ opening stock میں purchases کو plus کریں اور direct expenses کو add کر کے less کردے اس میں سے closing stock تو answer کے آجے گا cost of goods sold فارمولے کا جو second component ہے وہ ہے average inventory average inventory average سے مراد ہے mean کسی بھی چیز کی آپ کو average required ہے financial statement میں چاہیے وہ inventory ہے آگے جا کے debtors آئیں گے creditors آئیں گے جس بھی چیز کی آپ نے average find کرنی ہے اس کا opening balance لے لیں اس میں اس کا ending یا closing balance آپ add کرتے ہیں اور اس کو two سے کرتے ہیں divide تو آپ کے answer آجے گا کس کا average inventory کیونکہ ہمارے پاس financial statement میں components کی maximum values true ہوتی ہیں opening balance اور closing balance تو یہ دو component آپ divide کریں گے تو turnover کا answer آئے گا وہ in form of times آئے گا یہ نہیں اس کا answer ہم نے unit show کرنا ہے وہ time میں show کرنا ہے اس کا pair formula کیا ہے turn number کے بعد میں کہ میں دیکھنا ہے کہ ہمارے store room میں average age of inventory کیا ہے مطلب یہ ہے کہ inventory turn over آپ answer دے گی times میں لیکن age جو answer دے گی وہ days میں دے گی تو number of days in a year divide کسے کرنا ہے اس answer جو ہم نے find کیا ہے inventory turn over ratio سے تو یہ ایک pair مکمل ہو جائے گا inventory turnover answer in times کے ایک سال میں کتنی مرتبہ ہمارے store room میں stock آئے گا اور اگر یہی بات دیکھنی ہو کہ ہمارا یہ stock کتنے دن تک stay کرتا ہمارے پاس average age of inventory اس کا answer number of days میں آئے گا second اس میں category ہے جس کا pair ہے اس میں ہمارا جو third formula بنے گا accounts receivable turnover 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 ratio अब बात फिर आगे turnover पे तो इसका answer जाना चाहिए time के अदर account receivable है net credit sales divided by average accounts receivable same वही बात है net credit sale आपकी total sale में से कर आप cash sales को minus कर तो आपकी पास net credit sale otherwise given होगी अब आती बात average accounts receivable की तो उसका formula वही है opening accounts receivable ले ले उस ending account receivable को add कर है कि जो word accounts receivable है यह sum है किसका debtors or plus bills receivable यनि debtors में जब हम add करेंगे bills receivable को तो answer आएगा accounts receivable अगर आपको opening चाहिए तो इन दोनों का opening balance plus करके यहा place करेंगे अगर तो इसका answer आएगा वो भी times में आएगा अगर हमने EC को convert करना हो days में तो हम देखेंगे average collection period तो इसका formula मापस है number of days in one year divided by accounts receivable turnover ratio ठीक है जी इसको यहाँ तक copy कर लीजी इसका जो answer है वो आएगा आपका days में इसको आप copy कर लीजी तो फिर next term इसकी लिए बाकी आए formula उसको भी next term analysis करते हैं